آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لئے ایک ایسا گھریلو نسکہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے چہرے کے داگ دبے و پمپل کو ختم کرے گا ساتھ ہی آپ کے چہرے کو گورا چمکدار و سندر بنائے گا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کا ویقتی اپنی توجہ کو گورا کرنے کے لئے پالر با مہنگے بیوٹی پروڈٹ کا استعمال کرتے ہیں جو چہرے کو گورا کرنے کے بجائے کالا کرنے کا کارے کرتے ہیں سچ مانے ہم اپنے چہرے کو گورا بنانے کے لئے گھریلو اپائے کا بھی پریوک کر سکتے ہیں ہمارے گھر بررسوئی میں بھی ایسے اپائے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی رنگت میں فرق لا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ آج کل کی ویست دنچریہ میں ان اپائیوں کا پریوک کرنے کے لئے سمجھ نہیں ہے یا ایسے اپائے ہیں جن کی مدد سے کم سمیہ میں کالی سے گوری توجہ پا سکتے ہیں جانتے ہیں کالے سے گورا ہونے کے گھریلو اپائے کے بارے میں آپ ان اپائے سے ایک نکھری توجہ پا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جس چیچ کی آوشکتہ ہوگی دوستوں بہت کھالی کٹوری آپ کو کھالی کٹوری لینی ہے اور اس میں سب سے پہلے جس چیچ کو ایڈ کرنا ہے یہ ہے فیئر این لبلی کریم یہ ہے آپ کو کریم مارکٹ میں آسانی سے اپ لفد ہو جائے گی دوستوں فیئر این لبلی کریم ملٹی بٹامن کریم ہے جو دوستوں آپ کے چہرے کے کالیپن کو دور کرتی ہے آپ کے چہرے کو گورا بنانے میں مدد کرتی ہے اور چہرے سے پمپل رنکل جھردیوں کی سمسیاں کو ختم کرتی ہے جو آپ کے چہرے میں میل جمع ہو گئی ہے یا جو پردوشن جمع ہو گیا ہے فیئر این لبلی کریم ان سبی پرکار کی سمسیاں سے نجات دلاتی ہے تو آپ کو تھوڑی سی ماترہ میں اس میں لگوگ آدھا چمچ کے برابر فیئر این لبلی کریم کا پریوگ کرنا ہے جو اگلی چیز آپ کو پریوگ کرنی ہے دوستوں یہ ہے کولگیٹ دوستوں ہم کولگیٹ کا پریوگ اپنے دانتوں کو سفید کرنے کے لیے کرتے ہیں اسی پرکار ہم کولگیٹ کا پریوگ اپنے چہرے کو گورا بنانے کے لیے کر سکتے ہیں کولگیٹ میں کچھ ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جس سے آپ کا چہرہ سندر دکھائی دیتا ہے بیداغ دکھائی دیتا ہے چہرے سے پمپل رنکل جھریوں کی سمسیاں ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے چہرے میں جو مرت کوسکائیں اتپن ہو گئی ہیں کولگیٹ ان سبھی مرت کوسکائوں کو ختم کرتا ہے تو آپ کو آدھا چمچ کے برابر اس میں کولگیٹ کا بھی پریوگ کرنا ہے لگ بگ اتنی ماترہ میں جتنی ماترہ میں میں نے پریوگ کیا ہے جو اگلی چیز آپ کو پریوگ کرنی ہے دوستوں دوستوں یہ سہد ہے دوستوں سہد میں انٹی فنگل انٹی بائیوٹک پروپرٹیز پائی جاتی ہے سہد کا پریوگ ہم بھارتی لوگ پراشین سمیسے اپنے چہرے کو گورا بنانے کے لیے کرتے ہیں سہد میں کچھ ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جس سے آپ کا چہرہ گورا دکھائی دیتا ہے بے داگ دکھائی دیتا ہے چہرے سے پمپل رنکل جھوریوں کی سمسیاں ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک چمچ کے برابر اس میں سہد کا پریوگ کرنا ہے جیسے میں نے لگ بگ ایک چمچ کے برابر سہد لی ہے جو اگلی چیز آپ کو پریوگ کرنی ہے دوستوں یہ ہے نیبو دوستوں نیبو میں بھرپور ماترہ بیٹامین سی پائی جاتا ہے سائٹرک ایسٹ پائی جاتا ہے آمینو امل پائی جاتا ہے بیٹامین سی کی کمی کے کارنی آپ کا چہرہ کالا دکھائی دیتا ہے تو آپ کو ایک چمچ کے برابر اس میں نیبو کا سپریوگ کرنا ہے جیسے میں اس چمچ میں نیبو کا سپریوگ کرنا ہے اب اس میں ملا دیجئے ان سبھی چیزوں کو دوستوں کیا کرنا ہے آپ اس میں اچھی طریقے سے ملا لیجئے اور اس کا ایک پیشٹ بنا کر تیار کر لیجئے کچھ اس پرکار کا یہ پیشٹ بن کر تیار ہو جائے گا دوستوں اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اپنے چہرے پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا سب سے پہلے تھنڈے پانی سے آپ کو اپنے چہرے کو دھو لینا ہے چہرے کو دھونے کے پاسچہ ٹابل سے پہنچ لینا ہے اور ٹابل سے پہنچنے کے بعد اس پیشٹ کو اپنے چہرے پر استعمال کرنا ہے اور اس کو پانچ منٹ تک ہلک یہاں تو اسے مساج کرنی ہے اور چہرے پر آدھے گھنٹے تک لگے رہنے دینا ہے اس کے پاسچہ تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ماتر ایک بار کے پریوک سے آپ کا چہرہ گورا دکھائی دینے لگا ہے